بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ابھی قبر مری کہ مولانا شاہ تقید دون فردوسی صاحب رحمت اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے وہ قدیم ندوی فضلہ میں سے تھے اور اللہ نے ان کو بڑا تحقیقی ذوق عطا فرمایا تھا اور بڑی نسبت تھی خاندانی بھی ان کو اور اللہ نے دین و دنیا کا ان کو جامعہ بنایا تھا اور علم کا بڑا اچھا ان کو ایک ذوق تھا ندوة العلماء وہ مستقل تشریف لاتے رہتے تھے اور الحمدللہ یہاں کے تلوہ بھی ان سے استفادہ کرتے تھے اساتذہ بھی استفادہ کرتے تھے ان کا حضرت معانی علیمی صاحب رحمت اللہ علیہ سے اور پھر حضرت معانی عبد صاحب سے بڑا گہرہ تعلق تھا بڑا مخلصانہ محبانہ تعلق تھا حضرت معانی کی انتقال کے موقع پر ان پر جو اثر پڑا اس کو ان نے محسوس کیا اور اندازہ ہوا کہ واقعتاً کس قدر ان کو دل سے محبت ہے اللہ نے ان سے بڑا کام بھی لیا باقی اللہ نے ان کو دنیا کے لئے اتنا وقت متعین کیا تھا اتنا وقت رہ کے عصد ہوئے اور یہی دنیا کا رضام ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے وہ اضمان عبدالحفی صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے تھے اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ان کے بڑے اچھے بات مفید رسائل ہیں اور کتابیں ہیں جن سے انشاءاللہ فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا ان کے لئے صدقہ جاریہ ہے اللہ ان کے بہت درجات بلند فرمائے یہ خسارہ ہے ندوے کے لئے بھی اس لئے کہ انتظامیہ کے لقن بھی تھے اور بہت ان کا گہرہ تعلق تھا ندوے سے ایسا گہرہ تعلق جو قدیم ندوی فضلہ ہیں اکثر ہوتا ہے لیکن ان کو جو تعلق تھا وہ بہت ہی دل سے تھا مختصانہ تھا اور بہت زیادہ وہ اس کا ان کو ہمیشہ خیال لہتا تھا اور بار بار وہ آتے تھے ان سے فائدہ اٹھانے کے بہت خوابی ملتا تھا اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے ان کے گھر والوں کا اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے ہم تازیت پیش کرتے ہیں ان کے گھر والوں کو بھی اور سچی بات یہ ہے کہ ہم سبھی تازیت میں مستحق ہیں اس لئے کہ ہمارے اس خاندان کے وقت ایک فرد تھے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنے خواد فضل کا معاملہ فرمائے ان کے کاموں کا قبول فرمائے فاخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين